نام دہو و نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بات لاسٹ اپیسوڈ میں میں نے ذکر کیا تھا نجران کی عیسائی نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے تھے اور اس پہ یہ نکتہ تھا کہ وہ عالم تھا لیکن دل میں نفاق لیے ہوئے تھا منافقت اس کے دل میں تھی لہٰذا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کلمہ تو نہیں پڑا لیکن الٹا حضور علیہ السلام سے بحث کرنے لگا اور مجادلہ کرنے لگا جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جواب دیئے لیکن وہ جان بوچ کر مطمئن نہیں ہو رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ کس طرح باپ کے بغیر آگئے ہیں سارے انبیاء سارے امسانوں کو اللہ تعالی نے باپ سے بنایا ہر ایک کا باپ ہے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی اگر بندہ ہوتا اس کا بھی باپ ہوتا اس پر قرآن کریم نے نازل ہوا اور یہ آیات آئی جس کو میں پڑھتا ہوں اللہ تعالی نے فرمایا ان مسلہ ایسیٰ عند اللہ کا مسلہ آدم خلقہ من تراب سمہ قال لہو کن فا یکون الحق من ربک فلا تقم من الممترین فمن حاجک فی من بعد ما جاک من العلم فقل تعالو ندو ابنانا وابناکم وَنِّسَاءَنَا وَنِّسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ سُمَّ نَبْتَحِلْ فَنَجْعَلْ لَانَةَ اللَّهِ عَلَى الْقَاضِبِينَ یہ آیات مبائلہ بھی کہلاتی ہیں اس پہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے جس کو اللہ تعالی نے مٹی سے بنایا اور پھر حکوم فرمایا کہ کن فیا کون یعنی ہو تو ہو گیا اور اس میں یہ اشارہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اگر باپ نہیں ہے تو آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالی نے باپ اور ماں بغیر ان دونوں کے پیدا فرمایا پھر آگے آیت مبائلہ ہے یہ کہ جب وہ عیسیٰی نہیں مان رہے تھے تو اللہ تعالی نے قرآن نازل کیا کہ ابھی بھی اگر یہ جھگڑا کر رہے ہیں تو ان کو کہو وَقُلْ تَعَالَوْ نَدُوْ أَبْنَانَا وَأَبْنَاءَكُمْ تم اپنے بیٹے لاؤ اور ہم اپنے بیٹے لائیں گے وَنِّسَعَنَا وَنِّسَاعَكُمْ تم اپنی عورتوں کو لاؤ اور ہم اپنی عورتیں لائیں گے وَأَنْفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ اور ہم اپنے نفس لائیں گے اور تم اپنے نفس لاؤ سُمَنَبْتَ حِلْ پھر ہم مبائلہ کریں گے فَنَجْعَ لَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْقَاذِبِينَ تو اور ساتھ مل کر جھوٹوں پر لانت کریں گے پھر رسول اللہ نے ان کو فرمایا کہ آپ پھر مبائلے کے لیے تیار ہو جاؤ تو وہ جانتے تو تھے پھر نبی علیہ السلام جب نکلے ہیں تو اپنے نفس کی جگہ حضرت علی کو لیا اور بچوں کی جگہ حضرت امام حسن اور حسین کو لیا اور اَبْنَا آنَا وَأَبْنَا أَكُمْ یعنی بیٹوں کی جگہ آپ نے حسن اور حسین کو لیا اور نساء نا وَأَنِسَا أَكُمْ کی جگہ آپ نے بی بی فاطمہ سیدہ طاہرہ آبدا سلام اللہ علیہہ کو لیا اور یہ پنجتن پاک جب عیسائیوں کے سامنے آئے تو وہ جانتے تھے تو اب الحارس جو عالم تھا عیسائیوں کا وہ عیسائیوں کو کہنے لگا کہ اگر ان حستیوں نے تمہارے لیے بدعا کر دی تو پھر قیامت تک کوئی عیسائی اس زمین پر نہ رہ سکے گا پھر انہوں نے کہا کہ ہم موبائلہ نہیں کرتے لیکن ہم جو ہے وہ آپ کی سلطنت کو تسلیم کرتے ہیں اور جو ٹیکس وغیرہ ہیں یا اپنا کچھ مال مقرر کیا کہ ہم وہ آپ کے وفادار بھی رہیں گے اور اتنا اتنا ہم آپ کو دیا کریں گے پھر نبی علیہ السلام نے ایک امیر مقرر کرنا تھا ان کے لیے تاکہ وہ ان میں فیصلے کرے تو حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ میرے اندر بڑا شوق تھا کہ کاش صبح میری نامزدگی ہو جائے تو پھر آپ جب صبح آپ نے فرمایا کہ ابو عبیدہ بن جرہ کو حکم دیا کہ وہ نجران میں جا کر ان کا حکمران بنے یا نبی علیہ السلام کا نائب اور خلیفہ بن کر وہاں کام کرے تو اس میں ایک اور سبق ہے اہل البیت کا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اولاد کو سخلاؤ میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت اور یہ پانچ پنجدن پاک جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے گئے ان کے برابر کی ہستی کوئی نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں مولا کائنات جناب علیہ و مرتضی کرم اللہ و جہل کریم اور ان کے گھر والوں کی محبت عزت اور عزمت ہمارے دل میں ہو اور اسی کو لے کر ہم جیئیں اور اسی کو لے کر ہم مریں اسی میں ہماری کامیابی ہے ایک حدیث شریف میں ہے کہ ایک بندہ ہے اگر خانہ کعبہ کا تواف کر رہا ہے اور حالت احرام میں ہے یعنی حجہ عمرے میں ہے اور اگر وہ اسی تواف کے عالم میں وہ مر جاتا ہے اور اگر اس کے دل میں اہل اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو وہ سیدھا جہنم میں چلا جائے گا لہذا ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے سینوں میں رسول اللہ کی اور اہل بیت کی محبت سے ہمارے سینے سرشار ہوں اور ان کی ہمیں تابداری اور پیروی بھی نصیب ہو عام ذہن لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ ہم جو مرضی کریں یعنی یہی جو ابلہ حارسہ وہ اس لئے نبی علیہ السلام کو جانتے ہوئے بھی کلمہ نہیں پڑھ رہا تھا کہ میری دنیا میرے ہاتھ سے نکل جائے گی تو ہم بھی طرز عمل رکھتے ہیں وہ دنیا کا نفع ہمارے سامنے ہوتا ہے اور رسول اللہ کی وفاداری اور تابداری جب تھوڑے تھوڑے مفادات پر ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں جو ہے طرز عمر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کا اپنانا ہے دعا ہے مشکل ترین دور سے ہم گزر رہے ہیں ہمارا معاشرہ پورا ایسا ہے تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے